بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں اپنے ازام صاحب شاکر وفاقی دار حلوک مجھ سلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبریں اچھی ہیں اگر یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتی ہیں تو پاکستان کو اور پاکستانیوں کو بھی فائدہ ہوگا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ برطانیہ جانے والوں کے لیے ایک خوشحبری ہے اور برطانیہ میں جب لوگ جاتے تھے ہمارے پاکستان سے تو جو چینی ویکسین ہے چائنہ کی سائنو فارم ہے سائنو ویک ہے ان کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا اور اس کے لیے ضروری تھا جی کہ آپ فائزر لگوائیں یا پھر دیگر جو ویکسین ہے وہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد یہ آپ برطانیہ جا سکتے ہیں اور یہ کافی مشکل تھا اب بائیس نومبر سے یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں پاکستان تھے جانے والے پاکستانی ان کے لیے ایک آسانی پیدا ہوئی ہے برطانیہ حکومت نے سائنو ویک اور سائنو فارم کو بھی جو ہے پوزیٹیو لسٹ میں شامل کر دیا ہے اب چونکہ پاکستان میں بہت زیادہ تعداد میں لوگوں نے پاکستانیوں نے کروڑوں لوگوں نے چائنیز جو ویکسین ہے وہی لگوائی ہے تو اس لیے جی اب وہ پابندی ہو گئی ہے ختم بے دھڑک بائیس نومبر کے بعد آپ نے جا سکتے ہیں برطانیہ اور آپ کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں برتا جائے گا اور اب آپ کو فائزر شہرزر لگوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے دوسری خبر سعودی عرب سے ہے اور سعودی عرب نے بہت بڑا اعلان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ غیر ملکیوں کو سعودی عرب پہلی مرتبہ سعودی عرب کی تاریخ میں شہریت دینے کا اس نے اعلان کیا ہے سٹیزنشپ دے رہا ہے اور سعودی عرب کے ایک کنگ سلمان نے اس پروجیٹ کی منظوری دے دی ہے اور شاہی فرمان بھی جاری ہو گیا ہے کہ سعودی عرب مختلف شعبوں میں مہارت رکھنے والے غیر ملکیوں کو شہریت دے گا اور کنگ سلمان کی منظوری اور فرمان جاری ہو چکا اور اس میں جو کٹیگریز ہیں وہ زیادہ تر ہیں جی قانون سے تعلق رکھنے والے لوگ طب سے یعنی کہ ڈاکٹرز سائنس ثقافت اور کھیل اور تقنیقی شعبوں کو فائدہ پہنچانے والے جو لوگ ہیں پشاور پروفیشنل ان کو سعودی عرب نیشنلیٹی آفر کرے گا سٹیزنشپ آفر کرے گا اور وہ سعودی عرب کے شہری قرار پائیں گے اور یہ شہریت دینے کا فیصل ہے جی سعودی عرب کا ویئن ٹونٹی تھرٹی کا حصہ ہے جس کا مقصد اپنے شعبوں کے ماہرین اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے محول سازگار بنانا ہے سعودی عرب جی تھوڑا سا اس کو وہ بدل رہے ہیں ایم بی ایس جو ہیں ان کا ایک ویئن ہے اس پہ پھر کبھی بات ہوگی لیکن اس وقت تازہ تازہ اور اچھی اچھی خبریں ہیں موجود اس کے علاوہ جی ذرہ مبادلہ کے زخائر پاکستان میں بارہ اشاریہ چھے کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور بارہ کروڑ ڈالر کے اضافے کے بعد جو سٹیٹ بینک میں اس وقت مختلف جو سٹیٹ بینک میں ذرہ مبادلہ غیر ملکی ذرہ مبادلہ کے زخائر بڑھ کرتی سترہ ارب سترہ اشاریہ بتیس ارب ڈالر ہو گئے ہیں اور جو ڈیٹیلز ریپورٹ ہے اس کے مطابق کمرشل بینکوں کے پاس چھے اشاریہ چھے نو ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے جس سے ذرہ مبادلہ کے مجموعی ذخائر چوبیس ارب ڈالر ہو گئے ہیں جو کہ ملکی تاریخ کے سب سے زیادہ ذرہ مبادلہ کے ذخائر ہیں اور سعودی ترکیاتی فنڈ نے بیس ستائیس اکتوبر کو سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس تین ارب ڈالر جمع کروانے کا اعلان کیا تھا جس سے انتیس اکتوبر کو ذرہ مبادلہ کے ذخائر میں پانچ اشارہ تین ارب ڈالر تین کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا تھا اور ذخائر تئیس اشارہ نون دو ارب ڈالر ہو چکے تھے تو اگر سعودی عرب سے بھی یہ پیسے آ جاتے ہیں اور جو انہوں نے ڈپوزٹ کروانے ہیں تو ہمارے جیز ذرہ مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ تین ارب ڈالر اس میں اور اضافہ ہو جائے گا اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے خصوصی ڈائنگ رائٹس دو شریعہ سات پانچ ارب ڈالر مختص کی جانے کے بعد سٹیٹ بینک کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر بیس اشارہ ایک پانچ ارب ڈالر کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے تھے اور اب ان میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے اور اگر آئی ایم ایف سے ملنے والی رقم کے بعد سٹیٹ بینک اور ملکی تجارتی بینکوں کے پاس موجود ذرہ مبادلہ کے ذخائر ستائیس اشارہ دو تین ارب ڈالر تک بھی پہنچ چکے تھے اور اب سٹیٹ بینک کے ذخائر کبھی بھی پیس ارب ڈالر سے تجاوز نہیں کر سکے تو یہ انیس سو اٹھانوے کے بعد کے سب سے زیادہ ذخائر ہیں جو اس وقت پاکستان کے پاس موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر وہ آئی ہے سعودی عرب سے اور سعودی سفیر نے جی ایک کہا ہے کہ بہت جلد جو ہے سعودی عرب جو اعلان کیا تھا وزیراعظم عمران خان کے دورے کے دوران تو رائل کورٹ سے منظوری اور مفاہمت کی یاد داشت پر دستخط کا انتظار ہے اور جیسے ہی رائل کورٹ کی منظوری ہو جائے گی اور ایم او یو اور مفاہمت کی یاد داشت جیسے کہتے ہیں دستخط ہو جائیں گے تو رقم جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی جو مالی معاملت فراہم کرنی ہے اور آئندہ چند روز میں ایم او یوز پر دستخط ہوں گے اور جس کے بعد جو تین عرب ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا اور یہ ایک سوفٹ اس کو ابھی کرتا بھی نہیں کہا جا رہا کچھ بھی نہیں لیکن بہرہ یہ ڈیپوزٹ ہوں گے اور بہت کم پروفٹ کے ساتھ یہ واپس کرنے ہوں گے اور ابھی تک اس میں موڈالیٹیز تیہ کی جا رہی ہیں اس میں ٹائم پوچھا جا رہا ہے کہ کتنے ٹائم نوٹس پہ پاکستان واپس کرنے کا پابند ہوگا اور پاکستان تھوڑا سا ٹائم زیادہ چا رہا ہے یعنی کہ نوٹس پیریڈ جو ہے وہ ہفتوں پہ ہو اور سعودی عرب جو ہے وہ دنوں پہ بات کر رہا ہے کہ دنوں کا نوٹس ہو تو یہ ابھی تک چل رہا ہے اور اس میں جب بھی کوئی انڈرسٹیننگ ہو جائے گی اور ایم ایو سائن ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ سعودی عرب پاکستان کو ڈپوزٹ کروا دے گا ڈیفر پیمنٹ میں بھی آئل بھی دینا ہے اور اسی وجہ سے ڈالر کا ریڈ جو گرنا تھا وہ ابھی تک ایک سو پینسٹھ روپیہ پہ آنا تھا اور ایک سو ون سکسٹی ایٹ تک ون سکسٹی نائن تک آ گیا تھا ایک سو چوہتر پیچھتر روپیہ سے واپس لیکن جیسے ہی یہ رقم ڈلے ہوئی سعودی عرب سے آنے والی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈالر جو ہے وہ پاکستان کی بلند ترین سطح پہ پھر پہنچ گیا ہے اور یہ ہو رہا ہے ون سیونٹی سکس روپیہ تک پہنچ گیا اور چھالیس پیسے کا اضافہ ہوا ایک دن میں یعنی کہ آج تو یہ ون سیونٹی سکس تک انٹر بینک کا ریٹ ہے یہ اور یہ سب سے انچی اڑان ہے تو جو بات ہو رہی تھی اوپن مارکیٹ میں یہ ون سیونٹی سیونٹ تک گیا اور یہ چھبیس اکتوبر کو انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ایک سو پیچھتر روپیہ ستائیس پیسے تک گئی تھی اور اس کے بعد پھر نیچے گرنا شروع ہو گئی تھی تو یہ ڈالر کی بھی ایک ریل پیل اور اس کا بھی ایک بزنس ہب تو بن گیا ہے کہ لوگ ڈالر خریدیں اور آرام سے خرید و فروخت کریں اور اس سے منافع کمائیں تو لیکن آنے والے دنوں میں جو ڈالر لوگ بہت زیادہ سٹور کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ ڈالر نے آنا ہے واپس ایک سو پینسٹھ اور چھاسٹھ پہ تو یہ ایک عارضی طور پہ جو آیا ہوا ہے اس میں تیزی کا رجحان اس کی وجہ سعودی عرب سے پیسے آنے ہیں کیونکہ یاد ہوگا کہ جیسے ہی رات کو اناؤنس ہوا ٹویٹ ہوئے کہ سعودی عرب کی طرف سے تین عرب ڈالر کے ڈپوزٹس ہونے ہیں آئی ایم اکفیسات بھی بات ہی میچور ہو گئی ہے اور ڈیفر پیمنٹ پہ آئل ملنا ہے تو اگلے ہی دن ڈالر جو ہے وہ دو روپے گر گیا تھا اور وہ مسلسل گر رہا تھا لیکن وہ پیمنٹ چونکہ لیٹ ہو گئی ہے اس لیے یہ بڑھ رہا ہے اب آتے ہیں جی ایک اور ہم نے آپ سے شیئر نہیں کیا وہ ہے پاکستان سیمی فائنل تو گیا ہار لیکن پاکستانی کھلاڑیوں نے دل بہت جیت لیے اور یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان سیمی فائنل ہارنے کے باوجود بھی سوشل میڈیا پہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو سرہا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ سولیڈیریٹی شوک کی جا رہی ہے ان کو شابہ دی جا رہی ہے اور پھر خاص طور پہ تصویریں جو شیئر کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں گراؤنڈ میں نماز آدھا کی جا رہی ہے پھر بابر آزم اپنے کھلاڑیوں کو لے کے بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کرنی کسی پہ انگلی نہیں اٹھانی اور ہم بہت اچھا کہلے ہیں اور یہ اتحاد برقرار رہنا چاہیے ون یونٹ کے طور پہ اور اگلے میچوں کی طرف توجہ دینی چاہیے کیونکہ بنگلہ دیش کی سیریز شروع ہوا ہی چاہتی ہے تو ایک چیز پھر محمد رزوان کی وہ تصویر بہت وائرل ہوئی ہے جس میں وہ آئی سی یو میں ہیں دو دن پہلے سخت بخار فلو اور آئی سی یو سے وہ اٹھے اور انہوں نے یہ میچ کھیلا اور اچھا خاصا ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ ہوا ان کی طبیعت اچھی خاصی بگڑی اور شوہب اختر نے بھی اور دیگر جو سپر سٹارز ہیں ہمارے انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیے اور محمد رزوان کو فخر زبان کو بابر آزم کو شاہین شاہ فریدی کو شوہب ملک کو اماد کو شاہداب کو سب کو ہیرو محمد عاصف کو ہیروز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم نے چھے میچ کھیلے اور پانچ جیتے دس پوائنٹ سمی فائنل ہار گئے ایک میچ ہارا چھے میچے اور سٹیلیا نے بھی چھے کھیلے اور اس نے بھی پانچ جیتے اور اس نے بھی ایک ہارا وہ فائنل میں پہنچ گئی یہ لکھ ہے اور حالانکہ پوائنٹس دونوں کے دیکھا جائے تو برابر ہیں اور پاکستان نے اپنی پول کے تمام میچ جیتے اور اسٹیلیا نے اپنی پول کا ایک میچ ہارا اور پاکستان سے سمی فائنل جیت کے تو پاکستان کے برابر آیا لیکن ظاہر ہے کبانین اپنی ہیں اور اس کے مطابق یہ ہوا اور پھر بہت سارے مزے مزے کے دلچسپ تفسرے چل رہے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو دل برداشتہ ہو گئے ہیں لوگ وہ جو انڈیا کا میچ ہے جو پاکستان نے ہرایا تھا اس کی دھلکیاں دیکھ لیں طبیعت بحال ہو جائے گی اور محمد ریزوان واقعاً اس وقت ہیرو ہیں کیونکہ محمد ریزوان کی تعریف میتھیو نے بھی کی جو کہ بیٹنگ کنسلٹنٹ ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اسٹریلین انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی اور انہوں نے یہ بھی اپنا ایک واقع بھی بیان کیا کہ محمد ریزوان جس طریقے سے ان کے پاس گئے ان کے کمرے میں ان سے ملے اور قرآن مجید انگریزی ترجمے کی ساتھ ان کو توفہ دیا میتھیو نے بتائری وہ پڑھ رہے ہیں اس قرآن مجید کو متعلق کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں دین اسلام کی اور مسیحیت میں مشترک ہیں اور بہت سارے اختلافات ہیں دو الگ دین ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں قرآن مجید کا ترجمہ سٹڈی کر رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں اور پھر پاکستان کی ٹیم کہ انہوں نے تعریف بھی کی یہ پاکستان کی ٹیم میں جو اسلام سے وابستگی ہے وہ انہوں نے دیکھی اور اس کی وجہ بھی ایک ہے کہ اتحاد اتفاق اور کامیابی اس میں یہ بھی تھا کہ دین سے وابستگی یہ میتھیو کہہ رہے ہیں جو کہ کرسٹین ہیں اور اسٹریلین ہیں تعریف کر رہے ہیں برطانوی ہائی کمیشن بھی پاکستان کی تعریف کر رہا ہے اور پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس کی تعریف کر رہا ہے وہ بھی اس کے گرویدہ نکلے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم ہارنے کے باوجود انہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی اور بین الاقوامی سزا پہ بھی اب جی بنگلہ دیش کی کا وزٹ شروع ہو چکا اور اس کے بعد انگلینگ کی ٹیم نے پاکستان آنا ہے آسٹریلیا کی ٹیم نے آنا ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے آنا ہے ساؤتھ افریقہ نے آنا ہے بے شمار ٹیم میں پاکستان آئیں گی تو ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو جو ہے وہ کرکٹ کی بہاریں پاکستان میں سجیں گی اور پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی باقاعدہ طور پر واپسی ہو جائے گی مکمل طور پر تو یہ تھی جی اچھی اچھی خبریں میں نے کہا آپ سے شیئر کرلوں اجازت دیتی اللہ حافظ